مافیہ اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کی ہتھیا کے تینوں آروپیوں لولیش تیواری، موہیت عرف سنی اور عرون موریا پر حملے کا خطرہ مندرہ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان تینوں پر نینی سنٹرل جیل میں حملہ ہو سکتا ہے اس کے چلتے ان تینوں کو ہائی سیکیورٹی سیل میں رکھا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ اتیق احمد کے کئی گرگی اس جیل میں بند ہیں اسی وجہ سے جیل پرشاسن نے تینوں آروپیوں کو بلکل الگ سیل میں رکھا ہے اتیق احمد کا بیٹا علی بھی اسی جیل میں بند ہے بتا دے گی پندرہ اپریل کی رات خریب ساڑھے دس بجے پریاغ راج میں اتیق اور اشرف کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گئی تھی حملہ ور میڈیا کرمیوں کے بھیش میں آئے تھی اور میڈیا کے کیمروں کے سامنے انہوں نے اس واردات کو انجام دیا اس واردات کو انجام دینے کے بعد تینوں حملہ وروں نے سرنڈر کر دیا تھا فیلحال تینوں آروپی پریاغ راج کے نینی جیل میں بند ہیں بتا دے گی پریاغ راج کی نینی جیل میں اتیق کی دہشت کی کئی قصے ہیں ایک وقت وہ بھی تھا جب دوہزار سترہ میں اتیق نے نینی جیل میں سب کے سامنے جیلر کو تھپڑ مار دیا تھا نینی جیل کو اتیق کا قلابی کہا جاتا ہے نینی جیل میں پوسٹڈ رہے کئی جیلر اس بات کی تجدیق کرتے ہیں کہ نینی جیل میں اتیق کی عدالت چلتی تھی اس عدالت کے فیصلے کو کوئی بھی چلنج نہیں کر سکتا تھا نینی جیل میں بہو بلی نیتاؤں سے لے کر آتنگ کی تک بند ہے اس جیل میں بی ایس پی سانسط، اٹل رائے سمیت، کروریا بندھو بھی بند ہے کروریا بندھو کو اتیق کا دشمن گینگ مانا جاتا تھا وہ فلحال پیرول پر باہر ہے نینی جیل میں اس وقت اکیابان آتنگ کی بھی بند ہے پندرہ نومبر دوہزار بائیس کو جمہو کشمیر سے اکیس آتنگ وادیوں کو بھاری سرکشہ ویوسطہ کے بیچ بہت ہی گوپنیے طریقے سے نینی جیل میں شفٹ کیا گیا تھا آتنگیوں کو جیل کے اندر بنی ہائی سیکیورٹی سیل میں رکھا گیا ہے اس سے پہلے بھی تیس آتنگیوں کو یہاں لیا گیا تھا اسی کے ساتھ دو بانگلہ دیشی اور دو نقص علی بھی یہاں کی ہائی سیکیورٹی سیل میں ہیں ٹائمز نون اف بھارت ڈیجیٹل کی ریپورٹ موسیقی